بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو کا وائد میں آج ہمارا موضوع ہے سابقے اور لائکے سابقے اور لائکے تعرف سابقے اور لائکے علامات کا درجہ رکھتے ہیں ان کی مدد سے بہت سے الفاظ بنائی جا سکتے ہیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے ادبار سے اردو زبان میں بہت اہمیت رکھتے ہیں زیادہ اردو سابقے اور لائکے اپنے کوئی الگ انفرادی معنی نہیں رکھتے لیکن کسی لفظ کے ساتھ ملا کر لکھنے سے یہ ایک نیا معنی پیدا کرتے ہیں سابقے اور لائکے اردو زبان کا بہت اہم حصہ تصور کیے جاتے ہیں ان کی بدولت کئی نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں جس سے اردو زبان میں وسط پیدا ہو جاتی ہے سابقے کی تاریف سابقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پہلے آنے والا جب کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر ایک نیا لفظ بنا لیا جائے تو اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں جیسے بر ایک علامت ہے خلاف ایک لفظ ہے جب دونوں کو ایک ساتھ لکھا جائے گا تو وہ بر خلاف ہو جائے گا لائکے کی تاریف جب کسی لفظ کے آخر میں کوئی علامت لگا کر ایک نیا لفظ بنا لیا جائے تو اس علامت کو لائکہ کہتے ہیں جیسے مند ایک علامت ہے صحت ایک لفظ ہے جب دونوں کو ایک ساتھ لکھا جائے گا تو وہ صحت مند ہو جائے گا سابکے کی مثالیں سب سے پہلی علامت ہے ہمارے پاس ان تو آئیے ان کے سابکے بناتے ہیں انپرڑ انتھک انگنت انمول دوسری علامت ہی ہمارے پاس با با کے سابکے بناتے ہیں باعدب بازابطہ با اصول با اثر بد بد صورت بد نصیب بد مزاج بد کردار پر پر جوش پر نور پر لطف پر اسرار خوش خوش قسمت خوش گوار خوش مزاج خوش بو لا لا فانی لا زوال لا جواب لا وارس نا نا آشنا نا اہل نا سمجھ نا واقف خود 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 غرز خود پسند خود سر خود شناس تنگ تنگ دل تنگ نظر تنگ زرف تنگ حسلا ہم ہم امر ہم نام ہم نوا ہم زلف سر سر سردار سر تاج سر چشمہ سر بلند کم کم زرف کم حوصلہ کم زور کم اکل لاہقی کی مثالیں کار اداکار فنکار کاشتکار بدکار گار پرہیزگار پروردگار طلبگار مددگار باز جانباز ہواباز دھوکے باز دغاباز پرست وطن پرست خدا پرست بد پرست قوم پرست پسند حق پسند دل پسند ترقی پسند شہرت پسند خور مار خور گوش خور آدم خور رشوت خور خانہ بد خانہ ڈاک خانہ غسل خانہ باورچی خانہ دان پان دان سائنس دان گل دان قدر دان من سیحت من درد من اکل من حاجت من دار زمی دار تاج دار جاندار مالدار ناک خطرناک خوفناک دردناک علمناک گر بازی گر جادو گر ستم گر کاری گر گاہ عید گاہ آرام گاہ پناہ گاہ قیام گاہ مجھے مجھے امید آپ کو سابقے اور لائکے کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آگئے ہوں گے یہاں پر دورائی کے لئے آپ کو کچھ علامات دی گئی ہیں جن میں سے آپ کو تین مثالیں سابقوں کی اور تین مثالیں لائکوں کی تحریر کرنی ہے اگلے سبق تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ